ہر سٹوڈنٹس بیسک سیٹ تھیوری کو ڈسکس کر رہے تھے ہم تو اس میں ہمارے پاس آج کا جو ٹاپک ہے اس میں لاز آف سیٹ سیٹ کے جو لاز ہیں ہم ان کو ڈسکس کریں گے ٹوٹل ہماری سیلیبس میں سیون لاز لیکن آج کی لیکچر میں ہم تھری کو ڈسکس کریں گے سب سے پہلا لاز ہمارے پاس ہے ایڈنٹیٹی لاز اب ایڈنٹیٹی لاز میں ہمارے پاس A یونین خالی سیٹ ایکل ٹو اے فار ایجمبل ہمارے پاس ایک سیٹ ہے جس کا نام ہے اے اور اسی طرح ایک دوسرا ہمارے پاس خالی سیٹ ہے اگر سیٹ اے اور خالی سیٹ کا یونین لیے جائیں تو وہ اے سیٹ کی ایکل آ جائے گا اب یہاں پر جو سیٹ اے ہے اسے اس میں کچھ نہ کچھ کوئی نہ کوئی ایلیمنٹ ہونا لازمی ہے اے یہاں پر ہمارے پاس خالی سیٹ نہیں ہے اس کے ساتھ جو دوسرا سیٹ ہوگا وہ خالی سیٹ ہونا اس کا لازمی ہے ای یونین خالی سیٹ is equal to ا اس کے بعد اگر انٹرسیکشن لیا جائے تو ای انٹرسیکشن خالی سیٹ is equal to خالی سیٹ یہ ریکھیں کہ ہم پر ڈیفرنس یہ ہے کہ اگر یونین ہے تو وہی سیٹ آ جاتا ہے اور اگر انٹرسیکشن لیا جائے تو خالی سیٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے اس کے بعد ای یونین ہمارے پاس سیمپل سپیس اب یہاں پر ایسے مراد سیمپل سپیس ہے تو سیمپل سپیس کو بھی پہلے ڈسکس کر لیں گے یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس سیٹ ہے ایس is equal to 1,2,3,4,5,6 اب یہ سیمپل سپیس کا مطلب ہوتا ہے all possible جو outcome ہیں ان کو ہم نے سیٹ کے اندر represent کرنا ہوتا ہے for example ہمارے پاس ایک ڈائی ہے جس کو ہم نے roll کیا ہے اب ڈائی کو roll کرتے وقت لڑوں کے دانے کو جب ہم نے roll کیا ہے تو ہمارے پاس یہ possible outcome آ سکتی ہے مطلب جب ڈائی کو roll کریں گے تو 1 بھی آ سکتا ہے 2 بھی آ سکتا ہے 3,4,5 and 6 6 تک ہمارے پاس یہ number آ سکتے ہیں تو یہ possible outcome ہے جس کو ہم sample space کہتے ہیں اور mathematics میں اسی کو u بھی کہتے ہیں universal status کو بولتے ہیں اور statistic میں اس کو s سے denote کرتے ہیں اس کو sample space بولتے ہیں اب اسی طرح ہمارے پاس ایک یہ sample space ہے جب ہم نے ایک کوئن کو toss کیا جب ایک کوئن کو toss کریں گے تو اس پہ head بھی آ سکتا ہے اور tail بھی آ سکتا ہے تو head اور tail کو جب ہم یہاں پہ mention کریں گے تو یہ head ایک کوئن کو toss کر single time جب کوئن کو toss کیا تو ہمارے پاس sample space s یہ بنے گی اب یہ تھا ہمارے پاس sample space اسی طرح اب identity lab کو ہم define کریں گے کہ a union اگر خالی set ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس a آ رہا ہے تو اس کو ہم ایک example چھوٹی سی لے کر اس کو define کریں گے let ہم کرتے ہیں یہاں پہ a is equal to one two and three یہ ہمارے پاس ہے اب دوسرا set ہمارے پاس ایک خالی set ہے یہ دیکھیں b is equal to five یا اس کو ہم یہ خالی set کو mention کرنے کے لیے صرف bracket لگا دیتے ہو اور اس کے اندر کچھ بھی نہیں لکھتے یہ بھی خالی set کو represent کرتی ہے اب اس میں دیکھیں کہ a اور b کا نام union لے رہے ہیں اب a union b is equal to one two three یہ ایک element ہے ہمارے پاس اس کے بعد union ہے یہ ہم لا یہ ہمارے پہ mention کر رہے ہیں اور اس کو prove کریں گے کیا یہ ایک equal ہے a one two three یہ ہمارا a set ہے and union union آ جائے گا اس کے بعد ہمارے پاس b set ہے تو b set کی جگہ ہم خالی set کو mention کریں گے اب set یہ جو ہمارے پاس a ہے اور set b جو ہے اس کا ہم نے union لینا ہے اب union جب لیں گے تو یہ one two three یہ ہمارے پاس یہ ہی بچے گا کیونکہ یہ union میں ہم نے دونوں set کے تمام ارکان لکھنے ہیں تو پہلے set میں ہمارے پاس one two and three ہے اور دوسری set میں کوئی بھی ہمارے پاس element نہیں ہے تو ہم پہلے set میں one two and three لکھ دیں گے تو اب a union b اب a union b ہمارے پاس set جو آیا یہ کس کا answer آیا یہ answer ہمارے پاس a کا ہے تو ہم نے یہ کہا کہ a union b is equal to a اس کا مطلب یہ ہے کہ a set جو ہے ہمارا اگر اس کے ساتھ جو خالی set آ رہا ہے اس کا answer ہمارے پاس a آئے گا تو یہی چیز ہم نے proof کرنے کی a union خالی set is equal to a اب اس کے بعد جو دوسرا ہے ہمارے پاس a intersection خالی set اب جس جگہ پہ ہم نے یہاں پہ union لگایا اسی جگہ پہ ہم نے intersection لگا دینا ہے a intersection b تو یہاں پہ بھی intersection آئے گا تو ہم نے کہا کہ یہ set a اور جو set ہمارے پاس b ہے ان کا intersection لینا ہے ہم نے common digit ہم نے لینا ہے تو اس میں دیکھیں پہلے set اور دوسری set میں کوئی بھی common نہیں ہے تو کوئی بھی جب common نہ ہو تو ہم یہ بولتا ہے کہ یہ خالی set آ رہا ہے اب یہ دیکھیں یہ خالی set آ گیا تو a union b is equal to یہاں پر بھی ہم نے خالی set لگایا ہے اور یہاں پہ 5 آ جائے گا مطلب خالی set تو یہ جو دوسرا ہمارے پاس ہے a intersection خالی set is equal to خالی set اس کو proof کر دیا اس کے بعد a union sample space is equal to sample space اب یہ دیکھیں a ہمارے پاس ہے one two three and sample space ہے ہمارے پاس sample space ہم represent کرتے ہیں one two three four five and six ہم نے ایک ڈائی کو رول کیا جس سے ہماری sample space بنی one two three four and five six یہ ہمارے پاس sample space ہے اور ایک set a ہمارے پاس ہے one two and three اب a union sample space مطلب یہ ہمارے پاس جو set ہے اس کو اس کا union لینا ہے sample space کے ساتھ تو یہ set کی جگہ ہم نے a set کے element لکھنا ہے one two and three اس کے بعد ہمارے پاس union آئے گا union کے بعد ہمارے پاس sample space کا جو set ہے one two three four five and six اب ان دونوں کا جب union لیں گے تو ہم ہمارے پاس جو set یہ ہمارے پاس ایک set آگے union میں ہم نے تمام ورکان لکھ دیئے اب یہ جو set آئے اس کو ہم نے ایک set کا نام دیئے شبوں میں تو یہ ہمارے پاس sample space آگے ہم نے کہا کہ a union sample space is equal to sample space اور یہ ہم نے lab proof کرنا تھا a union sample space is equal to sample space اس کے بعد یہاں پہ ہم نے intersection لینا ہے union کی جگہ انٹرسیکشن لے لیں گے intersection کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے یہاں پہ common digit لینے ہیں تو دونوں میں جو common آ رہے ہیں وہ ہمارے پاس one two and three ہمارے پاس یہ common digit ہیں تو یہ one two and three جو ہے یہ ہمارا set a ہے تو a intersection sample space is equal to a یہی جیز ہم نے proof کرنی تھی یہ پہلا لا کا ہمارا identity لا اس کے بعد دوسرا ہے idempotent لا اس میں a union a is equal to a یا a intersection a is equal to a مطلب ایک کی set ہمارے پاس اگر double repeat میں آ رہا ہے مطلب ایک set جو ہمارے پاس a ہے اس کے element اور دوسرا جو set ہمارے پاس وہی اس کے بھی element وہی ہوں اور یہ نمبر ہمارے پاس set a ہے one two and three اور دوسرا set ہے ہمارے پاس one two and three ان کا نام بھی ایک ہے اور اس پہ جو موجود جو element ہے وہ بھی same ہے تو ہم نے دونوں کو a کا نام دیا ہم نے یہ چیز proof کرنی ہے کہ a union a is equal to a a union a is equal to a کی جگہ a کی element one two and three union one two and three اب union لینا ہے union میں تمام ارکان آتے ہیں one two and three یہ ہمارا انسر آئے گا اب یہ جو a union a ہے is equal to one two and three اب one two and three جو ہے یہ ہمارے set a کی equal ہے تو ہم اس کو a کا نام دے سکتے ہیں اور یہی چیز ہم نے proof کرنی تھی a union a is equal to a اس کے بعد اگر یہاں پہ unit کی جگہ ہمارے پاس intersection آ جائے تو intersection میں بھی ہمارے پاس common digit ہوتے ہیں تو یہ دیکھیں ان دو set میں ہمارے پاس one two and three اور دوسرا set one two and three ہمارے پاس دو set آ گئے ہیں اب ان میں جب intersection لیں گے common digit لیں گے تو ہمارے پاس one two and three repeat ہوں گے تو one two and three کو ہم ایک set کا نام دیتے ہیں جو شروع میں ہم نے دیا تھا a intersection a is equal to a یہ ہمارا تھا independent law اس کے بعد last جو آج کا lecture میں ہمارے پاس law ہے وہ اسے associative law ہے تو associative law میں ہم یہ کہتے ہیں کہ a union b union c is equal to a union b b union c ہمارے پاس یہ associative law ہے تو اس میں ہمارے پاس تین آ جائیں گے تین set ہمارے پاس a is equal to one two and three b is equal to one two c is equal to two and three اب ہم نے a union b union c is equal to a union into b union c کو equal proof کریں گے پہلے ہم یہ راہ لیکھ لیتے ہیں a union b union c is equal to a union b union c یہ یہ اب left hand side ہمارے پاس left hand side ہے a union b union c تو ہمارے پاس یہ mathematics میں یہ rule ہے کہ سب سے پہلے ہم نے bracket کو solve کرنا ہوتا ہے جو پہلے step ہے ہمارے پاس کسی بھی solution کا تو پہلے ہم bracket کو solve کرتے ہیں تو اس میں ہم یہ کریں گے کہ a union a union a کی جگہ ہم نے a کے element لکھنے ہیں a کے element ہمارے پاس one two and three union آ جائے گا اس کے بعد ہم نے لگا دینا ہے bracket bracket اب b b کی جگہ ہم نے b کے element لکھنے ہیں one and two درمیان میں union آ جائے گا اس کے بعد c c کے element ہے two and three پھر bracket لگا دیں گے اس کو ختم کر دیں گے بند کر دیں گے bracket اب سب سے پہلے step جو ہوگا ہمارا وہ bracket کو solve کرنا ہے bracket کو جب solve کریں گے تو a union b ان کے تمام element لکھنے ہم نے تو یہ آئے گا one two and three a دوسرا step ہم نے b union c کا جو کیا اس میں ہمارے پاس one two and three آ گیا اب set a اور جو ہم ہم نے set ابھی یہ one two three کرے گا اس کا union لیں گے تو یہ آئے گا one two and three یہ آنسل ہے ہمارے پاس a union b union c کا ہمارے پاس one two and three یہ a set ہے اس کو mention کیا پھر اس کے بیچ میں union آئے union لگائیں گے پھر b set ہے ہمارے پاس one two پھر bracket بند کرنے کے پھر union آ جائے گا پھر c set ہے ہمارے پاس two and three اب پہلے bracket کو solve کریں گے تو یہ دیکھیں one two and three and one two اب اس میں یونین جب لیں گے تو one two and three اور یہ یونین یہاں پہ آ جائے گا two and three اب یہ دیکھیں جب اس کا final answer لیں گے تو ہمارے پاس یہ آ جائے گا one two and three اور یہ answer a union b union c یہ اب جو دو result ہم نے نکال رہے ہیں یہ equation one کا نام اس کو دے دیں اور اس کو equation two کا نام دے دیں اس کا answer اس کا انسر سیم ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں سیم ہیں a union b union c is equal to a union b union c یہ سیم ہے دونوں result اب اسی طرح جیسے ہم نے a union b union c کا result proof کیا ہے اسی طرح سیم ہمارے پاس a intersection b intersection c is equal to a intersection b intersection c کو equal proof کرنا ہے تو یہ سیم اسی طرح جیسے ہم نے union کی جگہ ہم نے intersection لگا رہنا ہے اور یہ law بھی ہمارا proof ہو جائے گا یہ total ہمارے اس syllabus میں seven law ہیں لیکن آج ہم نے تین law کو discuss کیا identity law, idempotent law اور associated law یہ mcqs کے لئے most important ہے اس کی left hand side یا right hand side given ہوتی ہے اور باقی جو دوسری side ہے جو پوچھنے کے لئے وہ mcqs کے option میں دے دی جاتی ہے کہ اس میں سے اگر identity law ہے تو a union خالی set is equal to یہ آ جائے گا کہ a union خالی set is equal to question law اب اس کی answer یہاں پہ given ہوں گے اگر یہ آپ نے کی ہوں گے تو آپ mcqs کو handle کر پائیں گے مجھے آپ موسیقی